اگر کوئی نہیں بناتا ہے آمد رسول کی خوشی تو اس سے کوئی شکایت بھی نہیں ہے بس میں اتنا کہوں گا کہ مشکل کا وقت آئے تو تیار جانا چاہیے مشکل کا وقت آئے تو تیار جانا چاہیے جب آسانیاں ملے تو گزر جانا چاہیے اور ملاد النبی کو جو کہتے ہیں نجائز اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے ملہ اللہ نبی کو یہ کہتے ہیں نجائز اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے حضرات بات نہیں ہے اب آئے آئے میں پلاکس کی تاخیر کی خطیبہ نوجوان مقرین جیشان تو اس لکھ پورے دوستان میں راج دھانی نہیں بلکہ پلین سے بھی زیادہ اس کیس میں چلنے چلنے یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ بانکڑا میں رہتے ہیں پورے انڈوستان میں جن کی خطابت ہوتی ہے خطیبہ نوجوان مقرین جیشان شان حضرت اللہ مولانا تاود احمد فیزی جن کا خطاب سنی ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ چند اشار ناد خانی شہباد اختر صاحب سے بھی سنیں گے اور خطیبہ اہل سنت فاتح بانکڑا سنیت کی جان سنیت کی شان سنیت کی آبرو بانکڑا کی سنیت کی آبرو کا نام حضرت اللہ مولانا افروز رضا کھان انشاءاللہ ان سے ان کا خطاب ہوگا جوڑے نارہ لگائیے نارے تکیب نارے تکیب سرکار کیام علم سرکار کیام علم دلدال کیام علم نارے تکیب نارے تکیب نارے تکیب مائک کے لامہ داود احمد فیزی موسیقی 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 سیدنا مولانا محمد وعلا آلی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبغ العلم والحکم ببارک وسلم صلی اللہ علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ سلاة دائیم سرمدن علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم ایک بار اور نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں وقبہ وزن بلند پڑھیں اللہ وسلم علیکہ سیدنا شفیقنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارگ وسلم صلی اللہ علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ سلاة دائیم سرمدن علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم خیرت کو مائلے پرواز کر رہا ہوں میں جنہوں نے عشق کو ہمراس کر رہا ہوں میں اور الہی میری عقیدت تیاب رو رکھنا تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں اور اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینتِ عرشِ مولا صلاة والسلام اور جب کبھی تشریف لاتے تھے حرم نے مصطفیٰ جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاة والسلام جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاة والسلام اور سر جھکا کر بہدب عشقِ رسول اللہ نے کہہ رہا ہے ہر ستارہ الصلاة والسلام اور میں وہ سنی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاة والسلام میں وہ سنی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاة والسلام حضرات بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہم جشنِ عید ملاد النبی منا رہے ہیں مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں بڑے مبارک بادی کے لائک ہیں آپ اگرات کہ آپ کسی دنیا دار کے نہیں بلکہ محبوبِ پروردگار کے ولادت کی خوشی منا رہے ہیں اپنے قسمت میں جتنا بھی ناز کیجئے کم ہے اس لیے کہ پارہ ربیو الاول ایک طرف تو پارہ دیزمبر بھی ہے مصطفیٰ پیر کے دن میں پیدا ہوئے تو آج پیر کا بھی دن ہے یہ اپنی خوشی مقسمتی پہ ناز کرو کہ بارہ دیزمبر بھی ہے بارہ ربیو الاول بھی ہے مصطفیٰ سموار کے دن تشریف لائے تو آج سموار بھی ہے اور ہم اور آپ نبی دی ملاب مناے تو کیا کیا اما یا نبی دی ملاب تو قرآن آنا رہا ہے قرآن کے تمام پارے کو اٹھاؤ الحمد سے لے کر ورناس کی سین تک دیکھو قرآن کا ہر پارہ نبی کی ملاب منا رہا ہے اللہ حبرکہ وطالہ نے نبی کی حظمت کوئی ذر پھلن ہی کیا ہے لیکن ایک بات سب سے پہلے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ملاب کہتے کس کو ہے ملاب کا مطلب کیا ہے ملاب کا مطلب کیا ہے تو ملاب کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پیدائش کا تذکرہ کرنا کسی کی ولادت کو بیان کرنا اور اس کی ولادت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے ہر پہلو پہ روشنی ڈالنا قرآن مجید میں اللہ تبارک وطالہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلمہ کے زندگی کو پیدائش کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی اطلاع آمد کی اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی گئی ہے اللہ تعالی نے قرآن میں روشنی ڈالا ہے شرح و بشت کے ساتھ ڈالا ہے عزیزانہ میلتے سلامیہ میلے سلامیہ میلے نبی کے مطلب کیا نبی کی پیدائش کا تذکرہ کرنا نبی کی ویلادت کا تذکرہ کرنا اور نبی کی ویلادت کا تذکرہ کرنے کے ساتھ آپ کی زندگی کے ہر پہلو پہ روشنی